جو یہ بولتے تھے نا کہ بدلاو کی راجلیتی کر رہی ہے یہ بدلاو نہیں ہے یہ بدلا ہے یہ چوتھا کیس ہے میرے خلاف بھگوانتمان کی طرف سے پہلے تین ایف آئی آرز کی میری بہن تک ان کے خلاف ان کو لیڈیز کو بھی نہیں چھوڑا پیور بدلا خوری ہے پنجاب میں بھگوانتمان ہماری اپوزیشن کو جر نہیں پا رہے ایک طرف کیجری وال اور بھگوانتمان انڈیا الائنس کے اندر گھسنے کے لیے ہماری دلی کی لیڈرشپ کے اوپر بہت دباب ڈالتے ہیں اور یہاں پنجاب میں کانگریس کو ماجنلائز کرنے کے لیے آواز بند کرنے کے لیے ایسی گندی حرکت کی آج جو یہ بولتے تھے نا کہ بدلاو کی راجلیتی کر رہی ہے یہ بدلاو نہیں ہے یہ بدلا ہے اس کیس سے یہ پرانا کیس ہے دو ہزار پندرہ کا ایف آئی آر نمبر تھٹی فائیف انڈی پی ایس کی ہے بڑا سیریس کیس ہے اور اس کیس میں آٹھ نو سال کے بعد میرے کو آج نامزد کر دیا جبکہ اسی کیس کو لے کر کے جب میرے کو کوٹ نے طلب کیا تھا دو ہزار سترہ میں آنریبل سپریم کورڈ آف انڈیا اینڈ فائیف ججز بینچ فائیف ججز کانسٹیٹوشنل بینچ ہز رولڈ ان مائی فیور کہ یہ جو سمننگ ہے فازل کا کی کوٹ کو ایف آئی آر نمبر تھٹی فائیف جس میں آپ میرے کو ارسٹ کر رہے ہیں اس کی سمننگ کوش کی ہوئی ہے سپریم کورڈ نے اور اس کے ادھار کے اوپر ہم ہائی کورڈ پہنچے ہیں ہائی کورڈ نے ساری ایف آئی آر کی پروسیڈنگز کو پی ایم میلے ایڈی کی پروسیڈنگز کو کوش کے لیے چھے اکٹوبر ہائی کورڈ میں ڈیٹ رکھی ہوئی ہے اور یہی ایف آئی آر کو ایڈی نے اٹھایا دو ہزار اکیس میں یہی ایف آئی آر کیونکہ وہ شیڈیول دیفنس اٹھاتے ہیں اسی ایف آئی آر میں میرے کو اریسٹ کیا اسی ایف آئی آر میں میرے کو اسی دن پٹیالہ جیل میں رکھا اسی ایف آئی آر میں میرے کو ہائی کورڈ کے آنریبل جاج صاحب نے ڈیٹیلڈ آرڈر ریگلر بیل دی تو کیا آپ ایک ایف آئی آر کو لے کر دوبارہ دوبارہ اٹیک کریں گے اپنے ورودیوں کے اوپر یہ بھگوانتمان، امن روڑا، کلتار، سندوان اس ایف آئی آر کے جب میں نے کیپٹن امن رندر سنگھ کے خلاف جو رانے گرجید کو وہاں سے نکلوایا تھا کیبنٹ سے ریت مافیا منسٹر کو یہ میرے ساتھ بیٹھتے تھے یہ لوگ کہ ہمارے لیڈر آف آئی آر اپوزیشن کے خلاف ایف آئی آر تھٹی میں بہت زیادہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اب اسی ایف آئی آر کو اٹھا کر کہ میرے خلاف یوز کر رہے ہیں جبکہ سپریم کورڈ نے میرے رول میں فیور کیا ایڈی ایڈی کے کیس میں میرے کو ریگلر پیل ملی ہے یہ تو بھگوانت مان جیسے خون کا پیاسہ ہے اور میں نے کہا کہ آپ آپ نے رسپونسیبل میڈیا ہے میں نہیں سپریز ہوں اگر میں نے کہا کہ فیزیکلی ایلیمنیٹڈ آل سو میں نے کہا کہ جس طرح کا یہ خون کا پیاسہ ہو گیا جھوٹے کیسوں کے اوپر دوبارہ دوبارہ یہ چوتھا کیس ہے میرے خلاف بھگوانت مان کی طرف سے پہلے تین ایف آئی آرز کی میری بہن تک ان کے خلاف ان کو لیڈیز کو بھی نہیں چھوڑا اب یہ چوتھی ایف آئی آر کر کے تو جو آدمی اتنی زیادہ نفرت رکھتا ہے وہ تو آپ کو فیزیکلی بھی ایلیمنیٹ کرا سکتے ہیں یہ پولیس ان کی ہے اگر میرے گھر میں ویڈاوٹ وارنٹ ویڈاوٹ انی ایف آئی آر ویڈاوٹ ان فارمنگ چندگرڈ پولیس گھوچ سکتے ہیں جس بھی جیل میں میرے کو بھیجیں گے وہاں تو گینکسٹرز ہیں اور گینکسٹرز ان کے ساتھ ہیں وہ ان کے جیلوں سے انٹرویو دیتے ہیں وہ یہاں سے بیٹھے کلیم کرتے ہیں کہ ہم فلانے آدمی کی رسپونسبلیٹی ہم لے رہے ہیں تو ان کے لیے تو that means there is i sense something very very dangerous and i personally feel بھگوان تمان will be solely responsible solely اسے میرے کو اس طرح گرفتار کر کے یہ صرف اپنے اس نے پیاس تھنڈی کی ہے بھگوان میں نہیں بہتا let me tell you all of you i will fight every little bit of it